موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ زخرا سورہ نمبر تین تالیس میں آیت نمبر چھالیس سے آخری آیت آیت نمبر نواسی تک چوالیس آیتیں ہیں عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا چنانچہ موسیٰ نے کہا بے شک میں جہان کے رب کا رسول ہوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَزْحَكُونَ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہیں وہ ان کی حسی اُرانے لگے وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَتٍ إِلَّا هِيَا أَكْبَرُ مِنْ اُخْطِحَا وَأَخَذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آئیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُلَنَا رَبَّكَ بِمَا آہِدَا اِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُحْتَدُونَ اور انہوں نے کہا اے جادوگر تیرے رب نے جو تُس سے دعا قبول کرنے کا آہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تو ہمارے لئے اپنے رف سے دعا کر بے شک اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ احد توڑ دیتے وَنَادَا فِرْعَونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِمُلْكُ مِصْرَ وَحَاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ اَفَلَا تُبْسُرُونَ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اس نے کہا اے میری قوم کیا میرے لئے مصر کی باشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے نیچے سے بہتی ہیں کیا پھر تم دیکھتے نہیں بلکہ میں تو اس سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا فَلَوْ لَا أُلْقِ عَلِيْهِ أَصْوِرَةٌ مِّنْ زَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ پھر اس پر سونے کے کنگر کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے صفے باندھے آتے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَعَطَعُوهُ تب اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی بلکہ وہی لوگ فاسق تھے فَلَمَّا آَصَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا فَجَعَلْنَا هُمْ سَلَفَو وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ تو یوں ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لئے عبرت کی مثال بنا دیا وَلَمَّا ظُرِبَ ابْ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم چلا اٹھی وَقَالُوا آَالِحَتُنَا خَيْرٌ عَمْهُ مَا ذَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسی انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لئے بیان کی بلکہ یہ لوگ کھلے ہوئے جھگڑالو ہیں اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ عَنْحَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وہ تو صرف ایک بندہ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لئے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَتِ فَلَا تَمْتَرُ النَّبِهَا وَالتَّبِعُونَ حَذَا سَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور بے شک وہ یعنی عیسی قیامت کی ایک نشانی ہے لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَلَمَّا جَا عیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئِتُكُمْ بِالْحِکْمَتِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعَذٍ لَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُ اللَّهَ وَعْطِئُونَ اور جب عیسیٰ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لائیا ہوں اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری ہی پیروی کرو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُو حَذَا سْرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ بِلَا شُبَى اللَّهِ میرا اور تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ غَلَمُوا مِنْ عَزَابِ يَوْمِنْ عَلِيمٌ پھر انہی میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لئے علمناک دن سے ہلاکت ہے حَلِنْ ذُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَعْتِيَهُمْ بَغْتَتَمْ وَهُمْ لَا اِشْعُرُونَ اور قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو اُس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے یَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ انہیں کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے الَّذِينَ آمُنُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ یعنی جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے اُدْخُرُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشحال ہوگے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافِ مِّنْ زَهَبِينُ وَأَقْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَزُّ الْأَعْيُمْ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان پر سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے اور اس جنت میں جس شے کو ان کے دل پسند کریں گے اور ان کی آنکھیں لطف اندوز ہوں گی وہ موجود ہوگی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُمُوحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عامال کے بدلے جو تم کرتے رہے لَكُمْ فِيهَا فَاقِحَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَعْقُلُونَ اس میں تمہارے لئے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤگے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَزَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے لَا يُفَتَّرُ أَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اور ان سے وہ عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں ناؤمید پڑے رہیں گے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے وہ کہے گا بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے لَقَدْ جِئِنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّا أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے اور لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے اَمْ عَبْرَ مُؤَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ کیا انہوں نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُولُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے پیغمبر بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یسفون پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوزُ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے وہ الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو پالے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہ بابرکت ذات ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَبْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ کو چھوڑ کا جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ علم بھی رکھتے ہیں وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفَقُونَ اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہاں بھکائے جاتے ہیں وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ اس رسول کا کہنا یہ کہ اے میرے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے فَسْفَ عَنْهُ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لہٰذا اے نبی ان سے افو درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے پھر انقریب وہ جان لیں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ زخرف سورہ نمبر تالیس میں آیت نمبر چھالیس سے آخری آیت نواسی تک چوالیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا کچھ خلاصہ ہو جائے موسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کا مذاک اڑایا اور اپنی قوم کو بھی اس نے بیقوب بنایا پھر اس کے بعد مشرقین کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کی تحقیر کی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہمارے بندے ہیں جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور ان کا پیغام یہی تھا کہ تمہارا رب اور ہمارا رب صرف اللہ ہے پھر اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے وہاں جگری دوست دشمن ہو جائیں گے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے جو لوگ جنت کے اندر جانے والے ان کے لئے بے شمار نعمتیں ہیں آنکھیں جس سے لطفہ اندوز ہوں گی نفس جس کی خواہش کرے گا تمام کی تمام چیزیں وہاں موجود ہوں گی پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جہنمی لوگ دارو غائی جہنم سے کہیں گے آپ اللہ سے کہیے کہ ہم لوگوں کو موت دے دے تو وہ کہے گا کہ نہیں تم لوگ یہیں ٹھارے رہو تم کو یہی رہنا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کہیے کہ رحمان کا کوئی لڑکا نہیں ہے ورنہ میں خود پہلے اس کی عبادت کرتا پھر اس کے بعد یہ آیا کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے اور کل قیامت کے دن کوئی کسی کی شفارش نہیں کرے گا اور غیر اللہ سفارش کے مالک ہی نہیں اخیر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ درگزر کیجئے اور سلام کر کے آگے نکل جائیے انقریب اللہوں کو پتا چل جائے گا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر چھالیس سے پچاس کے درمیان غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام نشانیہ لے کر فیرون کے پاس آئے توحید کی طرف دعوت دی لیکن فیرون نہیں مانا نشانیہ کیا تھی سر آراب سر نمبر ساتھ آیت نمبر 133 سے 135 کے درمیان پڑھئے فَارَسَلَّا عَلِهِمُ الطُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْزَّفَادِيَا وَالْدَّمَعَا عَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَالُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ ہم نے ان لوگوں پر طوفان بھیجا ٹڈڈی بھیجی پھر اسی طرح سے جویں بھیجی پھر اسی طرح سے میڈک بھیجے خون بھیجے یہ کھلی ہوئی نشانیہ تھی لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا وہ مجرم قوم ہیں پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ان لوگوں کے حالات یہ تھے میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ کہتے کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے اگر تکلیف دور ہو جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کر دی تو وہ لوگ پلڑ جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے بلاخر ان لوگوں کو پکڑ لیا تو چند نشانیوں کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نشانیاں لے کر آئے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے فیرون نے اپنی قوم کو بیقوب بناتے ہوئے کہا آیت نمبر 51 سے 56 کے درمیان غور کیجئے کیا میرے لئے مصر کی بادشاہت نہیں ہیں یہ نہرے جو بہر رہی ہیں کیا میرے لئے نہیں ہیں اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا مذاقر آیا کہا میں بہتر ہوں یا وہ جو حقیر ہے اور صحیح طریقے سے اپنی بات رکھ بھی نہیں سکتا ارے ایسا ہونا چاہیے تھا کوئی فرشتہ آتا ساتھ میں زیورات سے لدے ہوئے ہوتے تب تو پتا چلتا تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا مذاقر آیا اس نے اپنی قوم کو بیقوب بنایا تو قوم نے اس کی بات مان لی اللہ فرماتے ہیں جب اس نے ہم کو گصہ دلایا تو ہم نے انتقام لے لیا اور سب کے سب کو ڈبو دیا آئندہ جو لوگ آ رہے ان کے لیے نشانی بنا دی اب یہاں غور کریں فرعون نے یہ کہا کیا میرے لیے مصر کی باتشاہت نہیں علیسلی ملک مصر تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں برباد کرنے والی ہیں ایک ہے لی میرے لیے تو فرعون ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا اسی طریقے سے قارون نے کہا میں نے یہ مال اپنے بلبوتے کمایا ہے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے تو اس نے بھی یہ کہا تو اس کا نقصان ہو گیا سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھتر سے آیت نمبر اکاسی کے درمیان غور کیجئے اس کے اندر ہے قارون کے پاس بڑی دولت تھی اس نے یہ کہا قَالَ اِنَّمَا اُتِیتُوَ لَا عِلْمٍ اِنْدِي میں نے یہ مال اپنے علم کے وجہ سے کمایا ہے علم کے بلبوتے کمایا ہے میرے پاس جانکاری ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ آگے آیت نمبر اکاسی میں ہے تو ہم نے اس طریقے سے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا ابلیس نے کیا کہا آنا سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر بارہ اور تیرہ وہ غور کیجئے قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهِ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ قَالَ فَهَبِتْ بِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اس نے یہ کہا میں بہتر ہوں ان سے یعنی آدم سے تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے کہا تو نکل جا تو زلیلوں میں سے ہے دیکھا آپ نے فرعون کو لی نے برباد کر دیا میرے لیے قارون کو اندی نے میرے پاس برباد کر دیا اور ابلیس کو انا میں اگو ہوتا نا آئے مائن یہ سب چیزیں برباد کرنے والی ہیں انا کو کر دیجئے فنا ورنہ ہم سب ہو جائیں گے فنا نکال دیجئے انا کو آئیم نتھنگ ہم کچھ بھی نہیں ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں ہم سب ہیں مل کے کام کر رہے ہیں تو انا کو فنا کر دیں ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے اب آئیے غور کریں آیت نمبر ستاون سے آیت نمبر پیسٹھ کے درمیان قریش کو خوشی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان لوگوں کو سنائی سور انبیاء سور نمبر اکیس آیت نمبر اٹھانوے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تم لوگ اور تم جس کی عبادت کرتے ہو پوچھتے ہو یہ جہنم کے ایدھن ہے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عیسائی لوگ تو عیسی علیہ السلام کو پوچھ رہے تو نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ عیسی علیہ السلام بھی آگ میں جائیں گے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کیونکہ عیسی علیہ السلام نے کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں کہا کہ میں رب ہوں اس لئے اللہ نے فرمایا انہوہ اللہ عبدون ان امنا علی بے شک وہ ہمارے بندے تھے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور ان کا پیغام کیا تھا فَتَّقُ اللَّهُ وَعْطِئُونَ لوگوں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَعْبُدُو حَذَا سْرَاطٌ مُسْتَقِيم کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے اور اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے انہوں نے تو کبھی نہیں بلایا اللہ تعالیٰ کیسے ان کو آگ میں داخل کرے گا اس لئے قریش کا عیسی علیہ السلام کو حقیر جاننا ان کی زلت کرنا صحیح نہیں ہے آیت نمبر چھاسر سے تیہتر کے درمیان غور کیجئے قیامت اچانک آ جائے گی وہاں جگری دوست کام نہیں آئیں گے نیک لوگ قیامت کے دن اچھے ہوں گے قیامت اچانک آئے گی اور وہ لوگ شعور میں نہیں رہیں گے اور وہ لوگ کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیسے آگئی اور کل قیامت کے دن جتنی جگری دوستی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہاں جگری دوست دشمن بن جائیں گے غیر اللہ کیلئے دوستی دشمنی میں بدل جائے گی وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لئے بے شمار نعمتیں رکھی ہے آیت نمبر اکتر پر غور کیجئے اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جسے نفس لطف اندوز ہو رہا ہے اور آنکھیں جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے نفس جس سے لطف اندوز ہوگا نفس جو خواہش کرے گا اور آنکھیں جس سے لطف اندوز ہوگی تمام کی تمام چیزیں جنت کے اندر موجود ہیں اللہ فرمائیں گے یہ جنت ہے اس کے تم وارث ہو کیونکہ تم لوگوں نے نیک عمل کیا ہے اللہ نے یہاں عمل کا تذکرہ کیا کہ آدمی عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا یہ اللہ کا ایک بڑا احسان ہے ورنہ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت ہی سے کوئی آدمی جنت میں جا سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت ملے گی کیسے اللہ کی رحمت ملنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے ہم اور آپ نیک عمل کریں نیک عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے اللہ سے دعا کریں اللہ کی رحمت ہم سب کو شامل حال ہو جائے آمین اب آگے غور کیجئے جو نعمتیں وہاں رکھی گئی ہے کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آیا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدس یہی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہے دعا کیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے آمین آیت نمبر چوہتر سے آیت نمبر اسی کے درمیان غور کیجئے بدبختوں کا برا انجام ہوگا جو لوگ بدبخت ہیں برے لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر رہیں گے اللہ فرماتے اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا آیت نمبر ستتر پر غور کیجئے اور وہ لوگ پکاریں گے اے مالک جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے وہ لوگ کہیں گے اے مالک اے داروغہ جہنم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو موت دے دے لیکن اللہ تعالی موت بھی دینے والا نہیں ہے سورہ فاتر سورہ نمبر پہتیس آیت نمبر چھتیس لا یقضا علیہم فیموتو ولا یخفف عنہم من عذابیہ ان لوگوں کے لئے موت کا بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور ان کا عذاب بھی حلکہ نہیں کیا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ لوگ مرنے والے نہیں ہیں آیت نمبر اکاسی سے آیت نمبر نواسی کے درمیان غور کیجئے جو آخری آیت ہے آیت نمبر ایٹی نائن کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے اگر رحمان کے لئے اولاد ہے تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا اللہ کے لئے یہ ممکن ہے اللہ کے لئے اولاد ہو نہ اولاد ہے نہ بال ہے نہ بچہ ہے اللہ کے لئے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور اللہ کے برابر کوئی ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ آسمان کا بھی اللہ وہی ہے زمین کا بھی اللہ وہی ہے پوری کائنات کا رب العالمین ہے وہ ہر چیز کا پالنہار ہے وَإِنْدَهُ وَعِلْمُ السَّاعَهُ اور اللہ کے پاس قیامت کا علم قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو معلوم ہے وَإِلِيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوگ لوٹ کر جاؤ گے قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے سورہ راب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر 187 لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّهُ وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو غیر اللہ کو مانتے ہیں غیر اللہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے وہ شفارش نہیں کر پائیں گے وَلَا يَمْلِكُلَّذِي يَدُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہے ہیں وہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتے اختیار نہیں رکھتے تو کہا ہے کہ اس کو پکار رہے ہیں پھر اسی طرح مشرقین یہ اطراف کرتے تھے اور آج بھی لوگ اطراف کرتے ہیں مانتے ہیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو بولتے ہیں اللہ اوپر والا ہے پھر کہاں لوگ بھاکائے جا رہے ہیں اس سے یہ پتا چلا لوگ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک چھا رہتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی قوم کے بارے میں کہیں گے اِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ یہ ایسی قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے اسی طریقے کے ایک آیت ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیس وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِتْ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا رسول کہیں گے اے میرے رب میرے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا دیکھئے اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے اخیر اخیر میں کہا جاتا ہے اب اخیر اخیر میں کہا جاتا ہے فَسْفَأَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ آپ افوہ درگزر سے کام لیجئے معاف کیجئے اور آپ سلام کہیے بس سلام کہا کے گزر جائیے ان قریب ان لوگوں کو پتا چل جائے گا جو لوگ بات کو نہیں سمجھتے آپ ان سے بات کیجئے ہی نہیں آپ سلام کر کے گزر جائیے دیکھا آیت بغور کریں سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن سلامن علیکم لانب تغل جاہلین تم پر سلامتی ہو ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں ہم ایسا نہیں چاہتے تو جب کوئی سمجھتا ہی نہیں تو سلام کر کے گزر جائے ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور ہدایت کے لیے دعا کریں ان سے الجھے نہیں کوئی فائدہ نہیں درگزر کرنا معاف کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں جو ہم نے پڑھا جو ہم نے سمجھا اس کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نشانیاں لے کر آئے لیکن فیرون نے نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی بے عزتی کی اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ تب تو عیسیٰ بھی جہنم میں جانے والے ہیں جی نہیں کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں نہیں کہا ہے کہ وہ اللہ ہیں نعوذ باللہ بلکہ انہوں نے کہا وہ عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلایا اس کے بعد جنتیوں جہنمیوں کا تذکرہ ہے آخر اخیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ درگزر کیجئے اور آپ سلام کہ کے گزر جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اس ورعمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی تفیق دامین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور لوگوں کو سمجھنے